دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو دنیا کے رکڑ کا بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھارت با مقابلہ اسٹیڈیا سپر ایٹ کا بڑا مقابلہ کھیلا گیا جس میں روحی شرما نے چوکے اور چکوں کی بارش کر دی ناظرین اسٹریلوی بولر پریشان ہو گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ روحی شرما نے دس لمبے چکے لگا کر ٹی ٹونٹی ویڈ کپ دوہزار چوبیس کا بڑا رکارڈ اپنے نام کر لیا ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دے چلیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھارت کے ٹیم نے ٹوس ون کر کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بہت زبردست ثابت ہوا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ویڈیو آج بھر سے کچھ زیادہ رنسکور نہ کر سکے جلدی آؤٹ ہوگا پویلین واپس لوٹ گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ریشہ پینٹ بھی آج کچھ زیادہ رنسکور نہ کر سکے صرف دس رنس بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے کپتان روحی شرما نے کلیس کو سنبھارا چوکے اور چکوں کی بارش کرتے ہوئے ناظرین روحی شرما نے نائٹی ٹو رنس کی لمبین انکھیل ڈالی جس میں روحی شرما نے سات چکے اور تین زبردست چوکے لگائے آپ کو بتاتے چلیں کہ روحی شرما آج کے مین آف تا میچ بھی رہیں گے کیونکہ بہت زبردست ان انکھیلی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ٹی ٹوئنٹی ویل کپ دوزار چوبیس کا جس سب سے زیادہ سکور تھا جو کہ روحی شرما نے بنایا ناظرین سوریہ کمار یادم نے اکتیس رنس کی لمبین انکھیلی سولہ بالوں کا سامنا کیا جس میں تین چوکے اور دو زبردست چکے لگائے شبم ڈوبے نے اٹھائیس رنس کی انکھیلی بائیس بالوں کا سامنا کیا جس میں دو چوکے اور ایک چکا لگایا اردک پانڈیا بچیس رنس بنایا چودہ بالوں کا سامنا کیا اور ایک زبردست سکسر لگایا رویندر جنیجا نے ایک رنس بنایا دو بالوں کا سامنا کیا ایکسٹرا تین رنز دیئے ہیں اسٹریلیا نے ایک سو پچانویں رنز ہیں پانچ کھلاڑی آؤٹ ہیں ابھی ایک آور کا کھیل مزید باقی ہے ناظرین آپ نے کومٹ بکس میں لازمی سے بتانا ہے کہ ٹی میڈی آج کتنا ٹارگر دے سکتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے گا